نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کو میرے چینل پر تو دوستو چلیے آج آپ کو لے کے چلتے ہیں اٹلی اٹلی میں ایک چھوٹا سا آئیلینڈ ہے کپری آئیلینڈ اور یہاں پر ستھت ہے ایک بہت ہی سندر گفہ بلو گروٹو دوستو آپ نے دنیا بھر کی کئی گفہوں کے بارے میں سنا ہوگا اس پر سے کوئی گفہ جو اپنی گہرائی کے قارن لوگوں کو آکرشت کرتی ہے تو کوئی گفہ جو اپنے انوکھے پنج سے رجاتی ہے لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی گفہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو سمدر کے اندر ہے جی ہاں یہ سی کیب ہے اور آپ کو جان کر بھلے ہی عشر ہو رہا ہو لیکن یہ بلکل سچ ہے دوستو بلو گروٹو نام کی اس گفہ کی سب سے بڑی خاصیت یہاں کا چمکتا ہوا نیلا پانی ہے جو کسی دوسری دنیا میں ہونے کا احساس دلاتا ہے یہ گفہ اٹلی کے کپری آئیلنڈ کے سمیپ اسٹھت ہے اور گفہ میں سورے کی روشنی دو طرف سے پرویش کرتی ہے اس دوران روشنی کے قارن اس کی سندرتہ اور بھی بڑھ جاتی ہے دوستو یہ گفہ ساٹھ میٹر لمبی اور پچیس میٹر چوڑی ہے وہیں اس کی گہرائی جو ہے وہ لگ بک ایک سو پچاس میٹر ہے دوستو آپ کو بتا دوں اس گفہ کے اندر پراشین مورتیاں بھی ملی ہیں جو اس کا سمبند جو ہے رومن سبیتہ سے درشاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ ستائیس عیسیٰ پور اس گفہ کو رومن سمبرات تیبیریس جو ہے وہ ویکتیگت تہراکی کے لیے استعمال کیا کرتے تھے اس دوران گفہ میں رومن دیوتاؤں کی مورتیاں بھی ستھاپت کی گئی تھی جسے حال ہی میں کھوجا گیا تھا دوستو اس گفہ کو سبھی لوگ لگ بک بھول ہی چکے تھے لیکن اٹھارہ سو چھبیس میں پولینڈ کے ایک قوی آگسٹ کو پشف اور ان کی سویڈزلینڈ کی ایک مطر آرنسٹ فرائز نے اسے دوبارہ کھوج نکالا تھا اس گفہ کی خوبصورتی کے بارے میں کبھی کو وشف اپنی کتاب میں لکھ بھی چکے ہیں دوستو ورثمان میں یہ گفہ کپری آئیلنڈ کا ایک پرمکھ ٹوریسٹ اٹریکشن ہے بہت ہی سندر گفہ ہے جدی آپ اٹلی جاتے ہیں تو کپری آئیلنڈ ضرور جائیے گروٹو بلو گروٹو گفہ جو ہے ضرور دیکھئے